بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام زنجی ریدل کے ساتھ میں ہوں شاداب ریاض ناظرین آج ہم بات کریں گے ایک انتہائی انٹرسنگ ٹاپک پہ وکلا کے حوالے سے پنجاب بار کونسل کا کیا کردار ہے پاکستان بار کونسل یا بار اسوسییشنز ان کی کیا کیا اختیارات ہیں کیا کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں منیر بھٹی صاحب موجود ہیں جو کہ سینئر وکیل بھی ہیں میمبر پاکستان بار کونسل چیئرمن انٹی کرپشن کمیٹی پنجاب بار کونسل احمد پنسوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کی انٹرڈکشن میں ایک چیز آج آئیڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم بیش تروقات بات کرتے ہیں کہ ہمارے وکلا میں یہ ہے وکلا میں وہ ہے اور پولیٹیشنز کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں ہر میک میں کوہمیاں نہیں چھوڑتا ہے شاداب صاحب آپ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتے پھر میرے وقت تو الزام لگ جاتا ہے فلانے کے ساتھ ہے لیکن ہماری لائر فیٹرنٹی کے اوپر بہت سارے الزامات لگتے ہیں اور ان سب کے جوابات ہم نہیں دے پاتے میں مجبوری میں نہیں دے پاتا ہمیں ملتے نہیں ہیں سو آئی وز آبیس میں ڈر کے نہیں دے پاتا آپ ڈرتے ہیں بڑی صاحب اس پہ آج ہمیں بڑا آگاہ کریں گا سب سے پہلے تو میں ایک خواہش تھی کہ یار اگر وکیل بھی کوئی غلط کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی کوئی کاروائی ہونی چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ نے وہ ہماری خواہشیں جو ہے وہ پوری کرنی شروع کر دی اور آپ کے دور میں کافی زیادہ وقلہ کے خلاف ایکشن ہوئے ہیں سپیشل اگر ہم بات کریں تو جیلی ڈگری لے کے وقلہ جو ہے وہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں نیچے لور کوٹس میں اوپر تو خیر نہیں آتے ان کے خلاف آپ لوگوں نے کیا ہے اور اس کے علاوہ میں مطلب کیا آپ کو پوری ڈیٹیلز ہیں آپ نے ہر ایک پورشن کے اندر جا کے آپ نے وہ کیا لائسنس جو جاری کیے گئے ہیں ان کو آپ نے لائسنس سسپنڈ کی ہیں وہ کی ہیں تو پہلا سوال تو میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کو خوف نہیں آتا کہ آپ نے واپس جانا ہے ان لوگوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شادہ بھئی بہت شکریہ آپ نے آج جو ہے اتنی زبردست جو ہے ایشو کے اوپر پروگرام رکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں جب تک کسی ادارے کے اندر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے جب تک اتصاب کا عمل نہیں ہے اس وقت تک اس ادارے کی انٹیگریٹی وقار اور عزت نہیں ہے اور میں آج میڈیا کے توسے اپنے وکلا برادری سے اور لیگل فیٹینٹی سے بلکہ پوری سوسائٹی سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارے وقار کے اوپر مختلف فنگر ریز ہوتی ہیں یا وکلا کی رسپیکٹ کے بارے میں بات ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی میرا اکتیس جنوری دوہزار انیس تک ٹرنیور ہے انشاءاللہ تعالی تین مہلے پہلے تک پہلے انشاءاللہ تعالی کا ہم پورے صوبے میں بہترین صاف شفاف انشاءاللہ تعالی بار اسوسیشن دیں گے کوئی جالی وکیل کسی بار اسوسیشن میں انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا اور وکلا کے بارے میں جو ایک ایک کانسپٹ پایا جاتا ہے کہ یہ مختلف چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں اور چیک انڈ بیلنس نہیں اور پوچھا نہیں جاتا اتصاب کا عمل بہترین ہم انشاءاللہ تعالی چاہتے ہیں کہ ہم یوٹلائز کریں آپ سے پہلا سوال تمہیں چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ فرق بتائیں کہ پنجاب بار کاؤنسل کے اختیارات میں اور بار اسوسیشن کے اختیارات میں کیا فرق ہے احمد بھائی بسیکلی جو پنجاب بار کاؤنسل ہے یہ ریگولیٹری باڈی ہے سٹیچٹوری باڈی ہے لائیرز کی جو اکروس دی پنجاب ہے یہ پروینشل بار کاؤنسل ہیں چاروں صوبوں میں ایک ایک بار کاؤنسل ہے اور اسی طرح سے اسلامباد بار کاؤنسل ہے جو جو آپ کی نہ صرف اپلٹ باڈی ہے بلکہ ریگولیٹری باڈی ہے یہ لیگل پریکٹیشنر انڈ بار کاؤنسل ایکٹ نائنٹی سیونٹی تھری اور اس کے انڈر جو رولز ہیں نائنٹی سیونٹی سیس کے اس کے تیر جو ہے وکلا کو ریگولیٹ کرتے ہیں اور اس کے نیچے جتنی کی جتنی صوبائی بار اسوسییشن ہیں وہ اس کے نیچے ہوتی ہیں بار اسوسییشن میں وکلا اور وکلا کے درمیان جو ڈسپیوٹ ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے ان کے وہ بھی ہماری اگزیکٹر کومیٹی طے کرتی ہے وکلا کے خلاف اگر کوئی ڈسپلنل کوئی اس طرح کا کوئی الزام آتا ہے تو اس کو ہماری ڈسپلنلی کومیٹی جو ہے اس کو طے کرتی ہے اور اسی طرح سے اگر بار اسوسیشن کا پریزیڈنٹ یا کابنٹ میں کوئی فیصلہ ہوتا تو اس کی اپلٹ باڈی بھی پروینشل بار کاؤنسل ہے اور ہمارے اوپر جو ہے وہ پاکستان بار کاؤنسل ہے جو نیشنل باڈی ہے جو ٹوانٹی تھری الیکٹڈ میمبرز پاکستان بار کاؤنسل کے اوپر مشکل ہیں دیکھیں ایک تو آپ نے جو مقدمات درج کرنے کی بات کرو ایک بریشتر صاحب پہ بھی آپ نے وہ کرا دی ہے مقدمات درج کرا دی ہے چودری صفدر علی صاحب وہ ان کا کیا مسئلہ ہوا تھا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہاں جو جالی وکلا ہیں یا ایسے وکلا ایسے لوگ جو صرف اپنے آپ کو پوز کر رہے ہیں کہ ہم وکیل ہیں اور دی نیور ایون لاغ گریجویٹ اور وہ کبھی انہوں نے انرولمنٹ بھی بار کاؤنسل میں فائل نہیں کی لیکن وہ اپنے آپ کو کبھی بریشتر یا کبھی سیمپل ایڈوکیٹ شو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دو دن پہلے جو ہے ہائی کورٹ کی میں ایک عدالت میں اس نے ہی پوزز ہیم سیلف ایس بریشتر صفدر صاحب نے تو اس کے اوپر جو ہے جائش صاحب کو شک گزرا کہ شاید یہ اس میں کوئی ایسی بات ہے تو انہوں نے ہمیں بار کاؤنسل کو بلایا تو ہم نے اپنا جب ریکارڈ چیک کیا تو پتا چلا کہ یہ تو جو ہے اس کی فائل ہی غیب ہے بار کاؤنسل سے اور اس کی کوئی ڈگری ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم نے مزید اس کے اوپر جو ہے مطلقہ بار اسوسییشن سے اور اپنے طور پہ مختلف ویریفکیشنز کی تو پتا چلا تو یہ یہ تو اس کے سارے ڈاکومنٹس کی جالی ہے ہائی کورٹ نے تو ایک وہ کر لیا لائسنس بھی مانگ سکتی ہے ہائی کورٹ میں نے نیچے دیکھا ماتا ہے تدائلتوں میں اگر آپ چلے جائیں کچیریوں میں چلے جائیں ایون اڈیشنل سیشن ججیز ان کے سامنے اگر کوئی کالا کورٹ کالی ٹائی پین کے پیش ہو جاتا ہے تو میدانی خیال کہ وہ پوچھتے ہیں کسی کو نورملی ان کے ساتھ دو تین سینئرز بھی کھڑے ہوتے ہیں تو وہ تو وہاں تو نیچے بہت زیادہ چلتا رہتا ہے شادہ بھی اس طرف اس دفعہ ہم نے ایک یونیک قسم کا کام کیا ہے ہم نے ایک پینا فلیکس ڈیزائن کروائی ہے جس میں ہم نے عام لوگوں کے لیے ایک یہ جو ہے اس کو اوپن کر دیا ہے پورے کے پورے صوبے میں ایک سو تیس بار اسوشیشن میں ہم نے پینا فلیکس ڈیزائن کر کے لگا دی ہیں اس کے اوپر ہم نے ایک سپیشل سیل کریئٹ کر دیا جس میں اوپر لکھا ہوئے کہ یہ ایمیل ایڈریس ہے یہ ایس ایم ایس کا ایڈریس ہے یہ ہمارا ویٹس ایپ گروپ ہے انٹی کرپشن کمیٹی کا اور یہ اس کے اوپر آپ لیٹر بجوائیں اس کے اوپر خط بجوائیں آپ ڈرافٹ بجوائیں آپ ہمیں اطلاع دیں تو اس کے اوپر ہم ایمیجیٹلی پرسیڈ کریں گے ڈیلی کے ڈیلی ہمیں انفرمیشن ریسیو ہو رہی ہوتی ہیں اور ڈیلی کے ڈیلی کے اوپر جو ہے ہم جو ہے کنسرن جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں ان سے ویریفکیشن کر کے ہر روز ہم پریس ریلیز دیتے ہیں ہر روز ہم ان کے خلاف کاروہیان کرتے ہیں بچی صاحب ایک بڑا ایمپورٹنٹ آپ سے میرا question ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نہیں جا سکتا یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں غالباً پولیس افسر بھی ہیں سرکاری ملازم ہیں سرکاری ملازم ہیں ٹرافک وارڈنز ہیں اتنے ہیں وہ سارے لوگ کیا لائسنسز ریٹین کر سکتے ہیں پہلی بات اور اگر نہیں کر سکتے تو ان کے خلاف بھی کاروائی ہوئی ہے یہ ہمارا لیگل پریکٹیشنر اور بار کاؤنسل رول نائنٹی سیونٹی سکس رول ون زیرو ایٹ او ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لوگ جو ہیں شاید پڑھتے نہیں ہیں ان چیزوں کو وہ ایسے لائسنس ریٹین نہیں کر سکتے اس میں دو کٹیگریز جو ہمارے پاس انفرمیشن آئی ہیں یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم نے ایک کمپین شروع کی ہے تو اس میں میں دو طرح کی انفرمیشن آئی ایک وہ لوگ جو پہلے انرول تھے بار کاؤنسل میں اور بعد میں کسی سرفسز میں چلے گئے انہوں نے اپنا لائسنس جو ہے بار کاؤنسل سے سسپنڈ نہیں کرویا جبکہ ون زیرو ایٹ او کہتا ہے کہ جب آپ کچھ سرفسز یا پروفیشن جوائن کر لیں گے تو ویدن تھرٹی ڈیز جو ہے آپ بار کاؤنسل کو اطلاع کریں گے اور اپنا لائسنس سسپنڈ کرویں گے اور جب اگر وہ دوبارہ پانچ سا دو سا بار آتا ہے تو اگر وہ نہیں کرتا تو اسی میں پرویجن ہے کہ وہ اس کو کینسل بھی بار کاؤنسل کر سکتی ہے اس کے خلاف پینل کاروائی بھی کر سکتی ہے اسی کے اندر ہی لکھا ہے ون زیرو ایٹ او کے اندر اور جب اگر وہ اگر وہ خود آکے سرنڈر کرتا ہے لائسنس سسپنڈ کرواتا ہے جب بھی وہ سرفسز چھوڑے گا ریزگنیشن ٹینڈر کرے گا اور جب بھی وہ ریٹائر ہو کے آئے گا تو بار کاؤنسل اس کو سمپل ایک اپلیکیشن کے ساتھ اس کا لائسنس ہم بحال کر دیتے ہیں اور وہ پروفیشن کو جوائن کر سکتا ہے لیکن دوسری کٹیگری ایسی ہے کہ لوگ سرفسز کر رہے ہیں مختلف سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کے اندر اور گورنمنٹ ریجری سے جو ہے وہ سیلریز ڈرو کر رہے ہیں اور بینیفیٹس لے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جلی ایفیڈیوٹ دے کر کہ ہم کسی سرفسز میں نہیں ہیں کسی پروفیشن میں نہیں ہیں اور وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ انرول میٹی کے لئے وہ کر دیتے ہیں کون کون سے گورنمنٹ آفیسرز ہیں کوئی آپ ہمیں بتائیے ایمپورٹن ڈودوں پر فائز جن کو آپ نے ریموف کیا اور دیکھیں جی پنسوتر صاحب ہم نے انڈسکرمنیٹلی اس میں کام کیا ہے ہم نے تقریباً لاہور سے تقریباً چھے سو وارڈن ٹریفک وارڈن جو ہے ان کے پاس لائسنس تھے ان کو ہم نے ان کے کچھ کے لائسنس موطل کیے ہیں اور کچھ کے ہم نے کینسل کیے ہیں اسی طرح سے پولیس ڈپارٹمنٹ میں واپڈا میں اس میں بینزیر انکم سپورٹ میں ایریگیشن ڈپارٹمنٹ میں تقریباً ہم نے جو مجھے یاد پڑھتا ہے تقریباً اٹھائیس ڈپارٹمنٹ میں مختلف میں جو مختلف ڈپارٹمنٹ میں لوگ کام کر رہے تھے ہم نے ہمیں انفرمیشن ملی تو ہم نے ابھی ریسنٹلی پینتیس لوگ سائی وال بار اسوسیشن سے ہم نے ان کو سسپینڈ کیا ہے تقریباً چوبیس نشارہ بار اسوسیشن میں پپلا بار میں چودہ لوگوں کو ہم نے سسپینڈ کیا ہے چنیوٹ اور لالیاں بار میں تقریباً چونتیس سپینٹیس لوگوں کو ہم نے سسپینڈ کیا ہے فورٹی سیون ایسے لوگوں فورٹی سیون کسور بار اسوسیشن میں فورٹی سیون لوگوں کو ہم نے وہاں سے سسپینڈ کیا ہے اور اسی طرح سے انڈیویجوال انفرمیشن جو ہمیں آتی رہتی ہیں اس کے اوپر بھی ہم میرے اپنے ذہن میں یہ تھا کہ شاید پنجاب بار کونسل کا لائسنس جب ہم لوگ کر کے آئیں گے ہم نے لے لیا اس کے بعد لے کے رکھ دیا پھر میں جا مرجی جا کے نوکری کروں جو مرجی کروں جب میں دس سال بعد پندرہ ساتھ میں دل کرے پیکٹس پر لے گا ہمارا رول جو یہی جو رولز میں آپ کو بتا رہا تھا اس کا رول فائی پوائنٹ ون فائی ہے اس میں یہ ہے کہ صرف وہ لوگ لائسنس ریٹین کر سکتے ہیں جن کی سروسز ان کے جو لیگل ایکسپرٹیز ہے اس کی اگر ہائر کی جاتی ہیں تو وہ اپنا لائسنس ریٹین کر سکتے ہیں لیکن وہ جو بار اسوسیشن کی میمبرشپ ہے وہ ان کو جو ہے وہ سرنڈر کرنا پڑتی ہے اس صورت میں بھی اس صورت میں بھی یعنی مطلب آپ ذرا تھوڑا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یعنی ایک شیول جاج ہے تو اس کی جو سروسز ہیں ہائر کی جاتی ہیں ان دی بیسس آف دی لائسنس اگر اس کا بیسک ڈاکومنٹ اگر ہم سسپینڈ کر دیتے ہیں تو پھر اس کی وہ سرسز وہ کانٹینیو نہیں رکھ سکتا لیکن وہ چونکہ جاج بن گیا گورنمنٹ ٹریجری سے اس کی سیلری شروع ہو گئی لیکن وہ بار اسوسیشن میں آ کے بطور میمبر ووٹ نہیں ڈال سکتا ہماری اس وقت جو کوشش ہے وہ یہ ہے نمبر ون کہ وہ لوگ ووٹ ڈالیں جو پیورلی پروفیشنل ایڈوکیٹس ہیں اور جو مختلف سرسز میں چلے گئے ہیں وہ اگر تو ایسی سرسز ہیں ان کی جو لاؤ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں ان کیا تو ہم لائسنس سسپینڈ کریں گے اور جنہوں نے دورنگ سرسز لیے ہیں ان کے ہم لائسنس کینسل کر رہے ہیں اس میں بٹی صاحب ایک چیز تھوڑی سی مجھا ایڈ کر دے کہ اب آپ لوگ جس طرح محنت سے کام کر رہے ہیں وہ لوگوں کو بیچ میں سے جو جلی لوگیں نکال بھی رہے ہیں لیکن اگر کوئی ملو باول نگر سے آگے کوئی جو چھوٹی کوٹ ہے وہاں کا کوئی کچھری ہے وہاں کا وکیل ہے آپ نے اس کا نمبر اس کو سسپینڈ کر دی ہے لیکن وہ وہاں پر جاج صاحب کے ساتھ اس کی ہے وہ وہاں جا رہا ہے پیش ہو رہا ہے تو کیا اس کی لیگل جو ہے پوزیشن وہ نہیں ہوگی اس کے اس پہ جو اس کے آرگومنٹس پہ یا اس کے وقالت نامے کے بعد کوئی ریلیف حدالت دیتی ہے تو اس کا کیا قانونی پوزیشن ہوگی بڑا ایک زبردست question آپ نے raise کیا ہے آپ دیکھیں کہ جو democratic process ہے ہماری باہر association میں جو آپ نے پینافلیکس design کر کے لگایا اس کا اشادہ اب یہ ہوگا کہ obviously وہاں ایک تفریق ہوتی ہے کہ ایک گروپ ہے دوسرا گروپ ہے وہاں جب ہم نے لگاتے ہیں تو جو اس طرح کا element ہوتا ہے اس کے خلاف یقیناً information آ جاتی ہے اور اب تک ہمیں جتنی information لوگوں کے بارے میں آئی ہیں وہ concrete ہے 97% درست information ہے کوئی ایک ادھا personal mandate کے بنیاد پر information آ رہی ہے باقی درست ہے ہم چونکہ بھی کسی کا نام بھی disclose نہیں کر رہے اور پہلی مرتبہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے پولیس اپنا مخبر نہیں بتاتی ہم بھی اپنا مخبر نہیں بتا رہے جی یعنی یہ اچھی چیز ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمیں وہ کچھ بڑے نام بھی بتائیں جو کہ government agencies میں کام کر رہے ہیں anti corruption department میں different departments میں جن کو آپ نے basically i mean d license کیا ہے جی احمد بھئی ہم نے جو ہے recently recent past میں ابھی ہمارے سیکٹری to chief minister تھے زائد سلیم گندل صاحب ان کا لائسنس ہم نے محتل کیا ہے additional ڈی جی anti corruption تھے ان کا ہم نے لائسنس محتل کیا ہے اسی طرح سے جو ہمارے فیڈل سیکٹری تھے امور کشمیریات کے ان کا ہم نے لائسنس suspend کیا ہے اس طرح سے ایک بشمار تقریباً دس assistant director اور deputy director تھے نیب department میں ان کے ہم نے لائسنس محتل کی ہیں ہم بلکل اس بات کو نہیں دیکھ رہے کہ کوئی کانسٹیبل ہے اور اس کو بات کو بھی نہیں دیکھ رہے کہ کوئی بائیس گریڈ کا فیسر ہے بالکل indiscriminatory کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ دعا کریں کرتے رہے ہیں pressure تو بہت آتا ہوگا اسے کیسے handle کرتی ہے اس میں اس کو handle کرنے کا بشمار طریقے ہیں کیونکہ آج کا یہ جو حاصلیں محفیل ہے نا وہ یہی ہے کہ اس pressure کو کیسے handle کرتے ہیں دو چیزیں ہیں شاداب بھئی جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کائنات میں عزت نام کی اور وقار نام کی کوئی چیز ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں اس کے سامنے کوئی بھی چیز ہے تو آپ کا رستہ نہیں روک سکتی پہلے نمبر میں سمجھتا ہوں جیسے آپ کو رزق چاہیے جیسے آپ کو اچھی شورت چاہیے جیسے آپ کو اور چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں یہ respect جو ہے وقار جو ہے یہ پہلے element ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا ادارہ جو ہے جو legal fraternity ہے جو وکلا ہے وہ ایک باوقار شعبہ ہو میں سمجھتا ہوں اس کے آگے جس طرح کی بھی بڑی طاقت سامنے آئے گی انشاءاللہ ہم کسی کی اس حوالے سے بات نہیں مانیں گے ان کو ہم درخواست کر لیں گے ریکویسٹ کر لیں گے اور ان سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیں گے کہ اس کے اوپر کوئی compromise نہیں ہے اچھا ایک سوال اور ہے کہ یہ تو ہم نے بات کر لی گورنمنٹ سروس اور جو اس میں تھے وارڈنز تھے گورنمنٹ سروس میں لوگ تھے دوسرا امپورنٹ سیگمنٹ یہ ہے کہ جو وکلا ڈگریز پرزیس ہی نہیں کرتے یا جن کی ویریفیکیشن ہے ڈگریز کی لیٹس ایک صاحب ہے وہ کالا کوٹ پہن کے وائٹ شرٹ پہن کے ایک سوٹ پہن کے پیش ہو جاتے ہیں ان سے پوچھنا والا کوئی نہیں ہے اور وہ پیچھے سے فرض کریں ان کی ڈگری ویریفیکیشن ہوئی بھی نہیں ہے اس طرح کی لوگوں کے لیے آپ نے کیا کیا اور what does the loss say on that صرف اس میں ہم نے تقریباً الحمدللہ تھانہ سیولین لاہور میں تقریباً ایک سو چھالیس فائی آریں ہم نے درج کروئی ہیں اس کے اوپر ہم نے آئی جی صاحب سے میٹنگ کر کے کہی کہ ہوتا یہ ہے کہ نشستان برخواستان ہمارا کام ہو جاتا ہے ہم ایف آئی آر بڑی مشکل سے دیتے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے چونکہ اس کی پراپر پرسونس نہیں ہوتی آپ کے جو انویسٹیگیٹنگ افیسر ہیں وہ لوگوں سے پیسے لے کر ایف آئی آرز کو جو ہے وہ کینسل کر دیتے ہیں انویسٹیگیشن کو ڈراؤپ کر دیتے ہیں چلان پراپر کار ڈی ایج انویسٹیگیشن ایس 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 پی ساب انویسٹیگیشن ایس پی سیول لائن ان کے ساتھ ہم نے ایک جوائنٹ میٹنگ کی جس میں ہماری جتنی ایف آئی آر کے تفتیش فیصد تھے ان کو ساتھ بٹھایا اور ان کو پہلے تو لاؤ بتایا کہ جب آپ ایک ڈاکومنٹ جالی تیار ہو جاتا ہے کسی ادارے کے سامنے سممیٹ ہو جاتا ہے اس کے اوپر لائسنس جاری ہو جاتا ہے اور اس لائسنس کو لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ ایسے مقدمات کو خارج نہیں کر سکتے پہلی بات تو یہ ہے اگر عدالتوں سے جا کے وہ بری ہوتے ہیں تو وہ علیدہ چپٹر ہے عدالتوں میں ہم خود دیکھ لیں گے پہلی بات تو ہم نے ان کے ساتھ یہ بات کی دوسری ان کو ہم نے یہ بات کی کہ جیسے ہی کوئی کوئی اس قسم کا ایلیمنٹ جو ہے کوئی پری ریسٹ بیل پہ جاتا ہے تو آپ فوری بیل اس کو اطلاع کریں گے ہمیں بار کاؤنسل کو اور اگر کوئی آفٹر ایسٹ بیل پہ جاتا ہے تو آپ فوری اطلاع کریں گے ایسے اس کو ون وے نہیں جانے دیں گے جنرل آؤس سے جو ہماری لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہمارے جو لرنرڈ میمبر ہیں چوری بابر بھائی صاحب ہیں مرزا زیشان صاحب ہیں اور اسی طرح سے رانہ انتظار صاحب ہیں ہم نے تین میمبرز اور دس وقلا کی ٹیم جو ہے ہم نے منتخب کی ہے جو مختلف مقدمات میں بیٹی صاحب سے پوچھیں گے کہ کئی تو ایسے لوگ ہیں جو آپ کے پاس لائسنس کے لئے اپلائی نہیں کرتے لیکن پھر بھی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں ناظرین بریک کا وقت ہوئی بریک کے بعد آئیں گے تو یہ سوال بھٹی صاحب سے پوچھیں گے موسیقی 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 بھٹی صاحب جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جلی وکلا کے حوالے سے تو میں نے یہ سوال کیا تھا کہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں جو نہ بار کونسل کے پاس کبھی اپلائی کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں وہ بس ایک کالا کورٹ خریدتے ہیں اور جا کے پیش ہونا شروع کر دیتے ہیں ان کا کیا یہ میں جو ایف ای آر کے حوالے سے بات کر رہا تھا یہ ایسے ہی لوگ ہیں جو ایسے اپنے آپ کو پوز کرتے ہیں ان کے خلاف ہم ایف ای آر کر رہے ہیں اور جو لوگ جلی ڈگریز کے اوپر جو ہے وہ لائسنس پرکیور کر لیتے ہیں ان کے خلاف بھی ہم ایف ای آر کریمینل پروسیڈنگز ہی کر رہے ہیں اس میں یہ شاید آپ کے لیے بڑی ایسٹانشنگ بات ہوا شہدہ بھئی کہ ہمارے بار کونسل رولز جو ہیں وہ بڑے پہلے خاموش تھے کہ جب کوئی فائل جمع ہوتی ہے انرولمنٹ کے لیے تو اس کے اوپر کیسے انرولمنٹ کرنی ہے کیا اس کی جو ڈگریز ہیں وہ پہلے ویریفائی ہوں گی بعد میں ہوں گی تو جنرلی ہوتا یہ تھا کہ اگر ڈگری وہ ہمارے وہ فائل جمع ہو گئی ہے اور ہمارے سینئرز نے ان کو ریکمنڈ بھی کیا ہوا ہے سائن بھی ہو گئے ہیں اور انٹرویو بھی ہمارے میمبرز نے کر دیا تو جنرلی پھر ان کو لائسنس جاری کر دیتے تھے اس طرح سے ہوا یوں کہ جب مجھے پتا چلا کمیٹی میں بیٹھ کے کہ یہ تو بڑی ایک چونتیس ہزار کی تعداد جو ہے ایسے لوگوں کی ہے جو مختلف یونیسٹیز نے ان کی ویریفکیشن نہیں بجوائی اور یقیناً اس کے پیچھے یہ ریزن ہوگی کہ ان کی ڈگریز جو ہیں ان کے کوئی مسئلہ مسائل ہوں گے تو اس کے اوپر جو ہے ہم نے میں نے جنرل آوس میں ایک ریکوزیشن دی کہ ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور اس کے اوپر رول جو ہے وہ بقیدہ فریم کرنا چاہیے ہمارے جنرل آوس نے اس کے اوپر ایک رول فریم کر دیا کہ اب آج کے بعد جو ہے کسی کو اس وقت تک ہم لائسنس جاری نہیں کریں گے جب تک ان کی ڈگری جو ہے تمام ٹیسٹیمونیل تصدیق نہیں ہوں گے تصدیق وہ خود کرا کے آپ کے سامنے جمع کرے گا یا بار کانسل اپنے طور پر تصدیق کرے گا بار کانسل اپنے طور پر کرے گی اس کی جو فیس ٹکچر ہے جنرل ہی ہمارے لیے بڑا یہ مسئلہ تھا ویریفکیشن فیس جو ہے پہلے تو بار کانسل پے کرتی تھی لیکن ابھی جو ہے ہم نے ہونوریبل چیف جستر صاحب نے جب سو موٹر لیا تو میں نے وہاں بتایا چیف جستر صاحب کو کہ جناب تقریبا سترہ کروڑ کی جو ہے وہ ویریفکیشن فیسے ہیں ان چونتیس ہزار کی تو اب بار کانسل کے پاس تو کئی سالوں سے فنڈ نہیں آ رہے تو اس کے لیے لیکن انہوں نے میربانی کی انہوں نے دو میربانیاں کی ایک تو یہ کیا کہ انہوں نے کہا جی پورے پاکستان کی جتنے مکلا ہیں بے شک اس میں ججز ہیں افیسرز ہیں جو انرول ہوا ہے بار کانسل میں سب کی ڈگرییاں جو ہیں وہ تصدیق ہوں گی ایچی سی کو ڈریکٹ کیا اور تمام یونیورسٹیز کو ڈریکٹ کیا کہ وہ ہمارے ساتھ کاؤپریٹ کریں اس کے لیے ہم نے سپیشل سیل بنا دیا ہے میں اس کو سارا دیکھ رہا ہوں اور ساری ڈگرییاں جو ہیں اس میں تصدیق کے عمل سے جاری ہیں اور جو اس کی فیس کا معاملہ ہے انہوں نے آرڈر میں لکھوا دیا ہے کہ پروینشل جو حکومتیں ہیں وہ ان کے جو پیسے جو ہیں وہ پے کریں گی اس لیے اب ایک تو یہ ہوگا کہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی اس میں انہوں نے کہا کہ تمام لوگوں کی انرولمنٹ جتنے لوگوں بھی ہے اس میں بے شک کوئی سپریم کورٹ کا جج ہے ہائی کورٹ کا معزز جج ہے کوئی بڑے سے بڑے عودے پر بیٹھا ہوا ہے وکلا میں سے یا کسی ادارے کا جا کے ہیڈ بن گیا ہے جو انرول ہوا ہے اس کے ڈگری ضرور تصدیق ہو ہمیں بھٹی صاحب ایک اور چیز بھی بتائیے گا ہم اپنے جو لوکل لوئرز ہیں ان کی بات کرتے جا رہے ہیں اور ان بھائیوں کی بات ہو رہی ہے لیکن جو ساتھ ساتھ فورن کالفائیڈ ہیں بیرسٹرز ہیں پی ایچ ڈیز ہیں فلانا ہیں ان کی کالفیکیشن کرنے کا کیا طریق ہے اس میں ہم نے بڑا اچھا سوال آپ نے اٹھایا ہے ابھی ہم نے جو سیگریگیشن کی ہے جو ہماری لوکل یونویسٹیز ہیں وہ ہیں اٹھائیس یونویسٹیز ابھی ہم نے ان کو ساری کی ساری یونویسٹیز کو بار کانسل میں وائس چانسلر کو بلایا تھا اور ان سے ہم نے تین چار قسم کی ایکسیسز مانگی ہیں ایک تو ہم نے ان کو یہ ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ ہمیں آن لائن جو ویریفکیشن ہے وہ ایکسیس دیں آپ ہمیں فوکل پرسن کا نام اور نمبر دیں آپ ہمیں جو ہے اس میں جتنے گزت نوٹیفکیشن ہے وہ ہمیں فراہم کریں اور اس کے علاوہ ہمیں جو ہے اپنا ای میل اڈریس دیں افیشل تاکہ ہم رینڈم لی جتنی جلدی اور کویکلی ہم ویریفکیشن جو ہے وہ اس کے عمل سے گزر سکیں اس میں تقریبا ہمارے ساتھ جو بائیس یونویسٹیز نے کوپریٹ کیا تقریبا چھ ساتھ یونویسٹیز ایسی تھی جن کے موسٹی لاگ ریجوئٹ جناب کو بھی علم ہے مجھے بھی پتا ہے جیسے جام شورو یونویسٹی ہے شاب دل لطیب بٹائی یونویسٹی ہے سندھ کی ایک دو اور یونویسٹیز ہیں اسی طرح سے کے پی کے کی ایک یونویسٹی ہے اور اسی طرح سے کشمیر کی ایک عدی یونویسٹی ہے یہ وہ یونویسٹیز ہیں جو نہ تو ہمیں کوپریشن کر رہی تھیں ویریفکیشن کے حوالے سے نہ ہمارے پاس میٹنگز میں آ رہی تھیں تو پھر ابھی جو چیف جسٹ صاحب نے لاس جو پیشی تھی اس کے اوپر جو ہے ان آٹھ یونویسٹیز کے وائس چانسلرر کو وہاں سپریم کورٹ میں نیکس پیشی پہ طلب بھی کر لیا ہماری رپورٹ کے اوپر کہ یہ ہمیں کوپریٹ نہیں کر رہے تو انشاءاللہ بیٹی صاحب ایک اس میں آگے کنڈیشنل کریں یہ اسی سے ملتا جلتا یہ چیز ہے کہ ایک زمانہ تھا جب ہم دیکھتے تھے کہ لاہور کی ہم اگر بات کریں تو بڑے کم لاو کالیجز ہوتے تھے ایک دو مین یونیورسٹری کا لاو کالیج آ گیا ایک دو مطلب میں نام نہیں لوں گا بڑے لاو کالیجز ہوتے تھے اب تو جگہ جگہ لاو کالیجز کھل گئے ہیں گلی گلی میں لاو کالیجز کھل گئے ہیں تو اس کے لیے ظاہر ہے وہاں سے لوگ آئیں گے جس طرح بھی آتے ہیں ان کا کیا سٹیٹس رکھا ہے بار کانسل نے اس میں جی ہماری ایک تو پاکستان بار کانسل کے لیگل ایڈوکیشن کمیٹی اور پنجاب بار کانسل کی لیگل ایڈوکیشن کمیٹی جو ہے یہ مل کے کام کر رہی تھی لیکن انلیکیلی یہ سکسیسفل نہیں ہو پا رہی تھی تو اس کے اوپر جو ہے سو موٹو ہوا اور سپریم کورٹ میں پرسیڈنگ چال رہی ہیں پاکستان کے جتنے بڑے وکلا ہیں اس میں کراچی سے ہیں حمد خان صاحب ہیں پنجاب سے آزم نظیر طارد صاحب ہیں سینئر وکلا کے اوپر ایک جو ہے کمیٹی انہوں نے بنا دی ہے اور اس کو وہ دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے پاکستان میں جتنے لاؤ کالجز ہیں ان کی سکروٹ نہیں ہو رہی ہے جو لاؤ کالجز جو ہیں وہ اب تو دی مارک نہیں ہوں گے جن کا میار مناسب نہیں ہوگا ان سب کو انشاءاللہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے ساتھ جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا اور آئندہ سے انشاءاللہ ایک رفائن قسم کی اداروں سے بڑی صاحب بریک کا ٹائم ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آکے آپ سے اسی ٹاپک پہ گفت گو جاری رکھیں گے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید بڑی صاحب ایک تو ابھی میں یہ کہوں گا کہ یہ بیریسٹرز کے حوالے سے بھی تو ہم بات کریں گے کیونکہ وہ تو وہ بھی تو لے کے آتے ہیں ڈگریز وغیرہ اس پہ آپ نے کوئی بیریسٹر رحمت پنسوتا صاحب بیریسٹرز سوسائیٹی کے صدرین کو تعاون کر رہے ہیں آپ یا آپ بھی دیکھیں ہمارا جو اپنی بیریسٹرز سوسائیٹی اس پہ ہم نے ایک رکھا ہے جس رنوان انٹی کرپشن والا سسٹم رکھا ہے کہ ہم ساری ساری ڈگریز ویریفائی کریں گے اپاوٹ ٹو ہرنڈرین ویفٹی میمبرز ہیں اور ہم چاہیں گے کہ جب ہم ڈگریز آن آر اون ویریفائی کر لیں تو اس کی رپورٹ بھی منیر بھٹی صاحب کو ضرور بھجوائیں تاکہ ان کے لئے آسانی ہو جائے اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ ان کے ٹینیور میں یہ کام ہو جائے لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے کیس میں ایک بڑی سمپل چیز یہ ہے کہ اب بعض سوسائیٹی آف انگلینڈ کو اگر ایمیل لکھیں تو کنفرم کر دیتے ہیں کہ یہ آدمی نے ڈگری کی ہے کہ نہیں کی دوسرا ایک ایشو کچھ دیر پہلے سامنے آیا تھا وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ جو بیریسٹرز لکھتے تو اس پر لوگوں نے ابجیکٹ کیا کہ یہ نون پریکٹسنگ بیریسٹرز لکھا کریں لیکن اس کی جو ہے پروپر ویریفیکیشن اور اس کی ایکسپلینیشن بار کاؤنسل سسائیٹی آف انگلینڈ نے دے دی سینئر وکیل کے بارے میں یہ بار گیا جی سلوان صفدر صاحب نے اس کو ٹیک اپ کیا تھا انگلینڈ کے اندر پریکٹس کرتے ہوئے آپ یہ کام نہیں کر سکتے ویسے کر سکتے ہیں وہ آدمی جس نے ڈگری لیوی ہے دوسرا میں اسی موقع کی مناسبت سے یہ بات کرنا بھی چاہوں گا کہ منیر بھٹی صاحب نے جو کام کیا ہے یہ جنونیلی میرا نہیں خیال کسی بھی لائر نے پاکستان کی ہسٹری میں اتنی ڈراسٹیک سٹیپس لی ہیں بلکل ہمارے بھائی ہیں ہم ان کی بڑی عزت بھی کرتے اور اس بات سے عزت ان کی دوبالہ ہو گئی ہے کہ اس ایریے کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے جو کہ سب سے امپورٹنٹ ایریہ تھا کوئی بھی وکیلوں کے اندر جا کے نہیں گیا تھا جب کوئی جس تا یہ حرکتیں آپ کر رہے ہیں ایسی حرکتیں کر رہے ہیں تو گزرتا وہ بھی واد دیکھا ہے پاٹی تو الیکشن نہیں لڑنا ہونا تو آپ کو بھی ان چیزوں کو فیس کرنا پڑتے ہیں سرنا پہ میں سمجھتا ہوں جو وکلا نے میرے بھائیوں نے مجھے منڈیٹ دیا تھا اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ میں سمجھتا ہوں میرا فرض ہے جو میں کر رہا ہوں اور میں ایک پروفیشنل مزدور وکیل ہوں جب میں سیشنز کوٹ میں سیول کوٹ میں یا ہائی کوٹ کے مختلف کوٹس میں آتے جاتے مجھے عام پروفیشنل وکیل یہ کہتا ہے کہ ہم آپ سے خوش ہیں تو آپ یقین کریں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ میری پیسے پورے کر دیے آپ سمجھ لیں وہ پیسے پورے اور جو آپ یہ بات کریں کہ جو کہتے ہیں جی وہ پتہ نہیں تسی دوبارہ الیکشن لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا ان سے مجھے غرض نہیں ہے مجھے فرنکلی سپیکنگ ایسے لوگوں کے ووٹ بھی نہیں چاہیے اور میں سمجھتا ہوں دوبارہ الیکشن بھی اتنا کوئی ضروری نہیں ہے یہ میں سمجھتا ہوں اپنے ادارے کے وقار رزت کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم عدلیہ کو اور ساتھ ہی ساتھ سب سے امپورٹنٹ جو آپ ہمارا ادارہ ہے وقلہ جو ہیں ان کو ہم باوقار بنائیں گے اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ایسے تو میں کہتا ہوں کہ بھٹی سا بار بار لڑنے سے یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ لڑکے ایسا کام کر کے جائیں کہ پچاس سال بعد بھی کہیں یار کوئی منیر بھٹی سا بھائی تھے علم دلیلہ شہدہ میں یہ دو ہزار پندرہ میں فری لیگل ایڈ کا چیرمین تھا علم دلیلہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے جب سے بار کانسل بنی ہے کسی نے آج تک اتنا فری لیگل ایڈ میں کام نہیں کیا فری لیگل ایڈ کو ہم نے تقریباً چوبیس پچیس ہزار ولنریبل ڈیسٹ چیوٹ اور غریب لوگوں کے ہم نے کیسز کیے پورے صوبے میں ہم نے کمیٹیاں بنائی اس کا چیک انڈ بیلنس کا سسٹم بنایا یورپی یونین کے ساتھ میٹنگ کر کے ہم نے دو بلین کا فنڈ ہنٹ کیا جو لاہور آئی کوٹ کے اکاؤنٹ میں بقیدہ آیا انفارچنیٹلی وہ ہم تک نہیں جا سکا آ سکا وہ الیدہ بات ہے لیکن جیرو بیلنس کے ساتھ الحمدللہ ہم نے بہترین انداز میں کمیٹی چلائی اس سے اگلے سال میرے پاس جو ہے مس کنڈکٹ کے دو ٹربینل تھے جسٹس شمیم شمیم خان صاحب سردار شمیم صاحب اور امین الدین خان صاحب کے ساتھ ایک سال میں نے کام کیا ہے نائنٹین ایٹی ایٹ سے جو پرانی پینڈنگ کمپلینٹس تھیں الحمدللہ دوہزار چار تک ہم نے ڈیسائیڈ کی انفارچنیٹلی درمیان میں پھر وہ سمر سپیل آ گیا اور اس کے بعد ججز کی تعداد ہمیں نہ مل سکی اگر لاہور آئی کوٹ کے ججز جو ہیں پانچ ہم نے کوشش کر کے پانچ وہاں مس کنڈکٹ کے ٹربینل بنا دیئے اگر وہ ریپڈلی کام کریں اور کمپلینٹس کو جلدی ڈیسائیڈ کریں تو میں سمجھتا ہوں اتنا خوبصورت چیک انڈ بیلنس کا نظام آ سکتا ہے اور جو اس طرح سے آئے روز وہ کلاک خلاف شکایتیں ہوتی ہیں کوئی کرپشن کے اوپر مس کنڈکٹ کے اوپر یا کسی مالی بدنوانی کے اوپر میں سمجھتا ہوں اس طرح کی چیزیں کبھی آپ کو سننے میں نہ ملیں گی اچھا بڑی صاحب ایک منطب کیونکہ آپ کی ذات سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے چیئرمن انٹی کرپشن کمیٹی ہیں آپ اس کے کیا اختیارات ہیں اور پھر لوگوں سے کیا کہیں کہ دعا کریں کہ بڑی صاحب فلانچ کمیٹی کے بھی چیئرمن بنیں تاکہ عام آدمی کو بھی ریلیف ملے شاہدہ بھائی اس کے چار پلرز ہیں انٹی کرپشن کمیٹی کے جو ہمارے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں جن کی روشنی میں یہ سٹیچٹری کمیٹی نہیں ہے یہ ایکٹ آف تی جنرل ہاؤس ہے اور رولز کے انڈر ہم کام کرتے ہیں اس میں چار پلرز ہیں ایک تو ایسے لوگ جو مختلف سروسز میں ہیں اور پارٹلی وہ اپنے آپ کو وکیل بھی شو کرتے ہیں ایک تو ان کے خلاف یہ بھی آپ کے سامنے ہم کریک ڈاؤن کر رہے ہیں دوسرا جو ہے جالی بکلا ہے جو جالی ڈگریوں کے اوپر انہوں نے لائسنس پرکیور کر لیے تیسرے وہ جنہوں نے کبھی لاو نام کی کوئی چیز نہیں کی اور کالا کوٹ پہن کے پھر رہے ہیں ان کے خلاف بھی جو ہے ہم بارسرے پیکار ہیں اور جو لاسٹ پلر ہے وہ یہ ہے جو ہماری مختلف تحصیل بار اسوسیشن میں اور ڈسٹرک بار اسوسیشن میں مطاعت عدلیہ اور یا اگزیکٹیو سائیڈ پہ اگر کوئی نون کرپٹ ہے تو اس کی جو کمپلینٹ ہمارے پاس آئیں گی آل دو وہ باؤن نہیں ہے کہ ہماری کمیٹی کے پاس پیش ہوں لیکن وہ اگر چاہیں تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اس کے اوپرہ ہم ایک پرپر انکواری ہولڈ کر کے اگر عدلیہ کا کوئی افیسر ہوگا تو ہم جو لاہور آئی کورٹ کو اس کا ریفرنس بجوا دیں گے اگر کوئی دوسری سائیڈ کا ہوگا تو انٹیکرپشن کو ہم اس کا وہ بجوا دیں گے ممبر پنجاب بار کونسل آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اور اس پروگرام جو کہ ہم نے بنائی اس لیے حاضر ہوں گے شادہ آپ ریاض کو اجازت دیجئے اللہ حافظ